اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا رحمتاً للعالمین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہیم منزہن ان شریک فی محاسمی فجوغل الحسن فی غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتاً محمد صادق اقوال والکلیمی محمد ذکروہ روح لینفوسیلا محمد شکروہ فرد على الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا على حبیبکا خیر خلق کلہیمی توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا برچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے معبود فقط ہے ایک خدا مسجود فقط ہے ایک خدا ہم اللہ کی صداوں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کی ان متوالوں پر ہم ان کچ فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے تعظیمِ نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزشتی ہو جاتی ہے شوقِ توحید کے شربت سے ہم ان کا روک نٹائیں گے ہم آلِ نبی کے متوالے حسنین کے مشن کے وارث ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربہ کی شان بتائیں گے اصحابِ نبی کے چرچے سے جو بغز کی آگ میں چلتا ہے ہم رضی اللہ کی پہاروں سے وہ جلتی آگ بجائیں گے یہ سننے چور اندھیروں کے اب آگے دور صدیوں کے ہم فکرِ رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکارِ بدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا آسف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاء اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ و عم نوالہ و تمہ برہنہ و عز مہ شانہ و جللہ ذکروہ و عز اسموں کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و شحابی مبارک و سلطف کہ دربارِ مہربار میں حدیعت و علیہ و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن کے معفل حضرت پیر سید محمد منصور شاہ صاحب حافظ اللہ و تعالی تحریک لپیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک سرات مستقیم کے قائدین حضرت مفتی محمد عامر جعوید رزوی صاحب مفتی محمد رفیق رزوی صاحب مولانا محمد تیمور صاحب دیگر علماء و شیخ احبابِ آلِ سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا کروہ بار شکر ہے کہ اس میں ہمیں ایک بار پھر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتوں سے پہلا بار فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید کو ماننے اور عید کو منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری کا استقبال جو قیامت تک ہوتا رہے گا اس استقبال کا سب سے پہلا تقاضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور جو کچھ آپ اللہ کی طرف سے لے کے آئے اس پر ایمان لانا ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم سب کا اس پر ایمان ہے وہ دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پڑھایا اگرچہ چودہ صدیوں گزر گئی ہیں آج بھی ہمارے پاس قرآن بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اور اللہ کے فضل سے ایمان بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے ایمان مجمن اور ایمان مفصل کے لحاظ سے جتنے شباجات تھے ہر ہر شعبہ اس پر آج کے علماء ہی نہیں مسلمانوں کے عام افراد بھی ایمان رکھتے ہیں توحید و رسالت کا عقیدہ آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان ملائکہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان اگرچہ صحابہ کا یہ ایمان ایک آفتاب جیسا تھا ہمارا ایک چراب جیسا ہے لیکن ضروری شباجات میں سے کوئی بھی شبہ ایسا نہیں ہے کہ ماذا اللہ جس سے ہم محروم ہوں سارے کے سارے ہم ایمانیات کے لحاظ سے اللہ کے فضل سے آج بھی کامل ایمان ہے اللہ آخری گڑی تک ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما ہے ایمان اس پر جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے عقائد کے علاوہ عبادات معاملات اور مختلف شبہ سندگی کے لئے آپ جو ہمارے لئے اللہ کی طرف سے ہدایات لے کر آئے ان سب کو ماننا اور ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا حصہ ہے قرآن مجید قرآن رشید میں رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے مقاصد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کیا وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقْ لِيُزْهِرَهُ عَلَدْ دِينِ قُلِّهِ وَلُوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یدائیت اور دین حق کے ساتھ بھیجا لِيُزْهِرَهُ عَلَدْ دِينِ قُلِّهِ تاکہ وہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غالب کرے وَلُوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ یہ غلبہ مشرقوں کو بسند نہ ہو پھر بھی اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین ہر دین پہ غالب کیا جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دینِ اسلام کے لیے وہ جد و جہود کی کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں میکتی یہاں تک کہ جب آپ کے بارے میں بار بار آپ کے چچا کے پاس قرآش شکایتیں کر رہے تھے کہ انہیں سمجھا لو ورنہ اب آگے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے یعنی سرکار کی شہادت کی دھمکی دے رہے تھے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دین کی تبلیغ سے رکھ نہیں سکتا حتی اقتالہ یا تو مجھے شہید کر دیا جائے گا یا پھر میں اس دین کی تبلیغ مکمل کر کے چھوڑوں گا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس دین کی تبلیغ کی اور یہ دین چلتے چلتے ہم تک پہنچا آج مفلی ملاد مناکت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگرچہ اس زمانے میں نہیں تھے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی اوپر ظاہری طور پر موجود تھے لیکن جو نور آپ لے کر آئے وہ نور ہم تک بھی پہنچا ہے اگر اس وقت ہم ہوتے تو جو کچھ ملتا وہ تو ایسا شرف ہے کہ کروڑوں سال کی بندگی سے بھی نہیں مل سکتا لیکن محروم ہم بھی نہیں رہے چونکہ اس وقت اربوں کھروں لوگوں میں سے قرآن جنہیں زندہ مانتا ہے اللہ کے فضل سے ہم بھی ان زندہ لوگوں میں موجود ہیں چونکہ مطلقا چلنا پھرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایک مقام پر پہنچ کر قرآن اس کو زندگی مانتا ہی نہیں ہے یہ زندگی اہوانوں میں بھی ہے کفار میں بھی ہے مومن اس سے اگلی زندگی کے شرف سے جیتا ہے اور وہ زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے ماننے اور زبان سے اقرار کرنے سے ملتی ہے یہ قرآن مجید میں ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو نے جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا تو قرآن نے کہا وہ مردہ تھی کلمہ پڑا تو قرآن نے کہا وہ زندہ ہو گئے چونکہ پہلے ابو جال سے دوستی تھی پھر ناموس رسالت کے مسئلے پر ہی جگڑا ہو گیا اور پھر آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ کے فضائل جب بیاننا شروع ہوئے تو ابو جال کے چلوں نے کہا حمزہ میں اور ہمارے صدار میں تو کوئی فرق نہیں ایک جیسے ہے تو اللہ نے آیت نازل کی فرق بیان کرنے کے لئے کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پس ہم نے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کو نور دے دیا جس نور کے اندر وہ چلتا پھرتا ہے تو یہ شخص جو زندہ بھی ہے اور نور والا بھی ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو مردہ ہے اور اندھیرے میں ہے اور پھر جلال نے کہا انصاف کرو ابو جال اب بھی مردہ ہے اور حمزہ کو ہم نے زندہ کر دیا ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا کھاتے پیتے تھے چلتے بھرتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے سنتے دیکھتے تھے مگر اللہ فرمارا مردہ تھے زندہ تک ہوئے جب کلمہ پڑھا تو جو کلمہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے پڑھا وہی کلمہ میں نے اور آپ نے بھی پڑھا ہاں ان کا ایمان ایک سورت جیسا ہے لیکن ہمارا ایک چراب جیسا روشنی تو وہی ہے آج بھی اس دنیا میں ارپوں کھرپوں لوگ چلتی پھرتی موبائل قبرے ہیں اور ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے زندگی عطا فرما رکھی ہے تو اس زندگی کا شکر ادا کرنے کے لئے ہم ملاد بناتے ہیں کہ صرف اس وقت کے ہی لوگوں کو زندگی نہیں ملی تھی یہ کلمہ چودہ صدیہ میں کسمت والوں کو زندگی دیتے دیتے ہم تک پہنچا اور آج اس کلمے کی روشنی ہمارے پاس بھی ہے اور اس کی وجہ سے ہم بھی زندہ ہیں آج کا یہودی مردہ ہے کرسچن مردہ ہے ہندو مردہ ہے سکھ مردہ ہے مجوسی مردہ ہے پارسی کادیانی مردہ ہے ہم زندہ ہیں تو اتنے مردوں میں ہم زندوں کو یہ لازمی ہے کہ جس سوہانی گڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروسات پہ لاکھوں سلام کہ صدیوں پہلے جس چاند کے تلو ہونے کی تجلی نے اتنا بات بھی ہمیں زندگی عطا کر دی ہے تو ہمیں اس گڑی کو سلام کرنا چاہیے ہمیں اس کا اتمام کرتے ہوئے شکر عطا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے کتنا کرم کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں بھی نورِ ایمان سے مانا مان کیا ہے اور ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کی اس شکر کی ادائی کو شریعت میں محفلِ ملہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تک ایمان پہنچا یہ محفلِ ملہ اس کی تشکر کے اظہار کے لیے اور خوشی کے اظہار کے لیے ہم اس کا انعقاد کرتے ہیں اور یہ کسی بادشاہ کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے یہ کوئی کرسچن لوگوں کی کرسمس کی نکل نہیں ہے یہ قرونِ اولہ میں صدر مقام پہ جینے والے اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ بیتِ اتحاد مدی اللہ تعالیٰ ان کے ادائے شکر کی تکلید میں محفلِ ملہ کا انعقاد کیا جاتا ہے صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما ماہ جلساکم صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے کس موضوع پہ آج تمہاری گفتگو جاری ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو ہمارا جلسہ ہو رہا ہے یہ نہ تو فضائلِ نماز کا ہے نہ مسائلِ سقاط کا ہے نہ یہ طریقہِ حج کا ہے ہم آج سارے گیٹھ کر اس بات پر اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بیج کے ہم پہ کرم فرمایا ہے من نا علینا بکا آپ کے صدقے جو ہم پہ کرم ہوا ہے ہمیں ایمان ملا ہے ہمیں آنکھیں ملی ہیں جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا اب ہمیں قیامت تک کے ایمانداروں کے لئے آئیڈیل قرار دیا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْرِ بَاہَا مَنْ تُمْ بِی فَقَدِتْتَدَو ہم اس پر اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں تو ہمارے آنکھ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ ابھی تو بہت زیادہ کام باقی ہے میں نے آنا تھا آ گیا عیسان ہونا تھا ہو گیا اب اس کے جلسوں کی کیا ضرورت ہے ہرگز ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ تمسلہ نہیں فرمایا بلکہ فرما حلف اٹھاؤ اس جلسے کی موضوع پر حلف اٹھاؤ کہ واقعی یہی کام تم کر رہے تھے جس کا تم اظہار کر رہے تھے صحابہ نے حلف دیا وَاللہِ مَا جَلَسْنَا إِلَّا نِزَادِتَ خدا کی قسم ہے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا اس جلسے میں ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہمارے آقا علیہ السلام نے حلف سن دیا چونکہ آپ تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کا اور باقی انبیانِ مصطفیٰ کا انتازے گفتگو میں بھی بڑا فرق ہے باقی گفتگو کرتے وقت اس وقت کے حالات کو پیش نظر لگتے تھے چونکہ انہیں بتا تھا بعد میں ابھی اور نبی آئیں گے اگلے حالات وہ بتائیں گے اور وہ رہنمائی کریں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا تھا کہ میں آخرین نبی ہوں اور میری بات قیامت تک جائے گی اور ہر طرح کے لوگ سنیں گے اپنے بھی بیگامے بھی اور اس پر سوالات بھی ہوں گے تو میں کوئی ایسی اس میں چیز باقی نہ لیوں کہ کل بعد والوں کو جواب دینا مشکل ہو جائے تو آج کسی نے کہنا تھا کہ جن کے ملاد شریف کی تم یہ حدیث احتفال بالملاد کی دلیل بتا رہے ہو تو یہاں سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کو معذلہ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے صحابہ کچھ دیر پہلے کیا کام کر رہے تھے چونکہ اگر بتا ہوتا تو پوچھتے کیوں اور پتا ہوتا تو پھر حلف کیوں لیتے کیونکہ حلف تو اس لیے لیا جاتا ہے حلف اس لیے لیا جاتا ہے کہ براد جو زبان پر ہے کیا واقعے میں ایسے ہی تھا تو جب خود پتا ہے تو پھر حلف کیوں لے رہے ہیں یعنی ہمارا تو نظریہ ہے نا سرکارِ دعالیم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کانہ بھی جانتے ہیں ماں یکونوں بھی جانتے ہیں جو کچھ ماضی میں تھا جو کچھ مستقبل میں قیامت تک اور بعد میں ہوگا سب کچھ جانتے ہیں تو یہاں جب جلسے میں تشریف لائے تو اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس کا پک کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی خلاف ورزی نہ ہو کے کر کچھ اور رہے ہو بیان کچھ اور کر رہے ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے اس اعتراض کا جو کچھ لوگوں کی غلط فرمیوں سے ہونا تھا ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی جلسے میں جواب بھی دے دیا تیری نظر خالزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خواب ان کے جواب تحریر کر چکی تھی ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما لم استحریف کن توہما صحابہ میں نے کوئی شک کی وجہ سے تم سے علف نہیں لیا کہ مجھے کوئی تمہاری باتوں پر شوا تھا تو میں نے علف لیا تم ہی تو وہ ہونا جن کو قرآن کہتا یہ اے ٹو زن سارے ہی سچے ہیں تو مجھے شک نہیں تھا میں بیٹھا تھا کاشانہ نبوت میں اور تم تم یہ اپنے طور پر ہی جلسہ سجا بیٹھے تھے تو اللہ کو تمہارا یہ جلسہ اتنا پسند آیا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا تمہارے نام پیغام دے کر تو میں نے پھر حرف لیا اس پر اتنا بڑا انام دینا ہے اس سے پہلے تاقیدن پھر ان سے اقرار کروایا جائے جاہنی جبریل فأخبرانی ان ننباہا زباہی بکم المرائکتا میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتا کے گئے کہ اللہ فرما رہا ہے اے فرش زمین پر مفل ملاج منانے والو کو ارش بری کا رب تمہیں یاد کر رہا ہے اس مقصد کے لیے جبریل آئے اور ان کا آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا یباہی کا مطلب ہے کہ فخر کر رہا ہے کہ تم نے بڑا قابل فخر کہ خالق تم پہ فخر کرے تم نے ایسا کام کیا کہ رب فرشتوں کے سامنے یباہی بکم الملائکہ فرشتوں کے سامنے رب نے فخر کیا ہے تمہارا جلسہ دکھا دکھا کر کہ اے فرشتوں دیکھو یہ وہ وفا شعار ہیں انام ایمان قرآن وصول کر کے بھول نہیں گئے بلکہ جو میں نے کرم کیا ہے اس کو یاد کر کے میرا شکر آدھا کر رہے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکزیک اس دائن جہاں یہ انام بتایا تو اس وقت شہابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایکزیک عمل کیا تھا کیا وہ اس وقت میدانِ بدر میں تھے یا اہد میں تھے یا خندق میں تھے یا میدانِ ہنین میں تھے وہ حالتِ طواف میں تھے یا حالتِ وقوف میں تھے ربِ کعبہ کی کشم وہ بدر بھی گئے وہ اہد بھی گئے وہ خندق بھی گئے وہ ہنین میں بھی گئے انہوں نے نمازیں بھی پڑی روزیں بھی رکھے حج بھی کیے زکاةیں بھی دیں مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جو حدیث صحیح مسلم میں ہے بہکی شعبِ ایمان میں ہے حدیث کی درجنوں کتابوں میں ہے اس وقت شہابہ کرام حضی اللہ تعالیٰ عنہم نہ بدر میں تھے نہ عبد میں تھے نہ خندق میں تھے نہ ہنین میں تھے نہ حالتِ طواف میں تھے نہ حالتِ جہاد میں تھے وہ تو مفلِ میلاد میں تھے اور بازے کر رہے تھے کہ بات والو ہم بدر میں بھی جاتے ہیں عہد میں بھی جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی لگتے ہیں جہاد بھی کرتے ہیں اور وقت نکال کے محبوب کو یاد بھی کرتے ہیں یہ اصل اس کا فلسفہ ہے آپ کی آمد پر اللہ کا شکر اس لیے کہ آپ کے ذریعے سے ایمان ملا اب جنہیں ملا وہ تو اس پر لازم ہے ان پر کوئی شکر ادا کریں اور اس کے لحاظ سے چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ اور ہمارا زمانہ کئی چیزوں میں فرق آ گیا اس زمانے میں اور آجزت کے زمانے لیکن جب اصل روح ایک عمل کی وہاں بھی وہی ہے اور یہاں بھی وہی ہے اور باقی طریقے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگا اتنا ڈیفریکس آ جانا اس سے وہ چیز بدت نہیں بنتی بن کے شریعت ہی کا حکم برقرار رہتی ہے یہ اصل وہ مافل اور آج اس کے زمن میں ہماری پندلی صدی میں یہ مافل کہ جس میں کوئی لائیڈنگ بھی کر رہا ہے جس میں بہت سا لنگر بھی پکایا جا رہا جس میں عرائش اور زبائش بھی کی جا رہی ہے جھنڈیاں اور جھنڈے بھی لگا جا رہے ہیں تو اگر کوئی شخص اس لیے آج کی مافل کا منکر ہے کہ اس میں تم نے کئی چیزیں شامل کر لی ہے اور یہ وہاں نہیں تھی چونکہ وہاں نہیں تھی لہذا یہ تمہاری اس طرح کی مافل ہم اس کو بیدت کہتے ہیں معاذ اللہ تو اس کی وضاحت میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو بڑی تفصیلی ہے لیکن اس وقت اس دہاتی ماحول میں اس کی ایک مثال سے میں اس کی مضاحت کرتا ہوں کہ نفس احتفال بالمولد سرکار کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کا جلسہ کرنا یہ تو دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے لیکن یہ اس طرح کا جلسہ کہ جس کی یہ آج ہماری شکل و صورت ہے اس جشن کی اگر اس بنیاد پر کوئی اختلاف کرتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے وہ کہتا ہے مجھے صحابہ کے زمانے میں جنیاں دکھاؤ مجھے صحابہ کے زمانے میں بینر دکھاؤ مجھے صحابہ کے زمانے میں یہ سو سو ملاد کی پکی ہوئی دیکھے دکھاؤ اس شک سے یہ کہنا چاہیے کہ جس زمانے میں سید شہادہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کہ کفن کے لیے کپڑا نہ ملتا ہو اور وہ وہی دھوتی جو انہوں نے پہنی تھی اسی میں ان کو کفن دیا جا ہے ساتھ پہ کڑموں پہ ڈالتے تھے سر نگا ہو جاتا تھا تو ہمارے آنکھ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صحابہ میرے چچا جی کا سر ڈھاک دو اور کڑموں پہ ازخیر گاس ڈال دو تو جس زمانے میں سید شہادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کا کپڑا نہ ملتا ہو اس زمانے میں بارہ جنفر شریف کو مدینہ منورہ کے چوکوں میں ملاد کے بینر ڈھونڈ نا یہ ہماکت نہیں تو اور کیا ہے جب کپڑا بینروں کا نہیں تھا اور یعنی جلازے کے کفن کا نہیں تھا اور یہ آج اس وقت کی حالات میں بات کرتے ہوئے آج والا انداز جنتے جب قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ملتا تھا قرآن لکھا گیا پتوں پہ قرآن لکھا گیا پتھروں پہ قرآن لکھا گیا چمڑے پہ قرآن لکھا گیا ہڈیوں پہ تو جس زمانے میں اتنے بڑے مقصد کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو اس زمانے میں ملاد کی جڑیوں کی ڈیوان کرنا اور حوالہ مانگنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے جس زمانے میں لیسٹر صحابہ کا جا رہا تھا طبوک کے میدان کی طرف صحیح مسلم کے کتاب اور ایمان میں ہے کہ جب راشن ختم ہو گیا اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اب جیئے گے کیسے اور تو کوئی شہر نہیں اونٹ زبا کرنے کی اجازت دو کم از گم ہم زندہ رہیں تو پھر ہی تو لڑیں گے تو حضرت محمد رضی اللہ تعالی نے اس تجویز کے خلاف بول پڑے آپ نے فرمایا محدود وہ کب تو آپ کا چلے گا جو فرما ہوگی لیکن اگر اونٹ زبا کر دیئے تو پھر زباری کس چیز پہ کریں اور یہ وہ جنتی جو غصوات رسول علیہ السلام میں سب سے دور جا کے لڑی گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر پھر کیا کرنا چاہئے کہ میری تجویز یہ ہے اونٹ نہ زبا کریں بلکہ اعلان فرما دیں کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہے کچھ نہ کچھ تو بھی ہوگا جو کچھ بچا ہے وہ آپ کے سامنے لاکہ اپنی بوری جھاڑے کوئی روٹی کا ٹھکڑا کوئی روٹی کوئی خجور کوئی آدھی خجور تو آپ اس پہ دعا فرما دیں عمر کا ایمان ہے سب بوریاں بھر جائیں گی یہ صحیح مسلم شریف کی کتاب ایمان میں لگ اب ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرما عمر بوریاں تو بھر جائیں گی مگر یہ دعا والا کھانا کھائے کا کھو کہ بورے کھانے پر ہی تم مجھ سے دعا ایسا ہوتا تو سرکار فرماتے پھر تو یہ کھانے کے قابل کھانا ہی رہے گا کہ پورے کھانے پہ دعا کروانا چاہتے میرے آقا علیہ السلام نے فرما عمر کی تجویز بھی عمل کرو سب نے بوریاں جھاڑی اتنی کبی تھی ازار کلسکر نے تو شادان جھاڑے تو کتنا ڈھی لگا صحابہ کرام اس لحاظ سے بھی بڑے سمجھدار تھے کہ انہوں نے اس زمانے میں لفظوں میں ویڈیو بنا لی لفظوں کے اندر ویڈیو بنا کے ہمیں بیجی کہ جتنا بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے ہزاروں کی بوریاں جھاڑی گئیں کچھ روٹیوں کے ڈکڑے تھے کچھ پوری کھجوریں تھی کچھ آتی تھی لیکن اس میں جو سب سے غالب چیز تھی اس دیری میں وہ کھجور کی گھٹ لیا تھی آگے حدیث کا مضمون یہ ہے کہ سرکار نے دعا کی سب کی بوریاں بر گئی قلت ختم ہو گئی لیکن یہاں اور یہ فرمایا کیا تک کھانے والی چیزیں کٹی کرو تو یہ گھٹلیاں کیوں اٹھا کے لے آئے تھے کیوں چھوٹی سی دیری میں دیری ہے چھوٹی سی اور وہ بھی ساری گھٹلیوں سے بری ہوئی ہے اس پر سابق مہتیسی نے یہ جواب دیا ہے بعد والو یہ تمہارے ناز نصرے ہیں کہ گھٹلیاں کھجور کی کھائی نہیں جاتی اور گھٹلی کھجور کھا کے پھینک دی جاتی ہے تمہیں کیا خبر کہ اسلام کے ان پروانوں نے کتنی مشکنات سے خزر کے تم تک دین پہنچایا ہے گھٹلیاں اس لیے لائی گئی تھی کہ گھٹلیوں کا کھجور کے بار ایک تھے گھٹلی کو پانی میں حرکت دیتے تھے جب گھٹلی سے لگی ہوئی تھوڑی تھوڑی خجور کی مٹھاس دھل کے پانی میں مل جاتی تھی تو پھر وہ دھری گھٹلی بہر نکال کے وہ پانی پی کے بھی گزارہ کر لیتے تھے تو جس زمانے میں گھٹلیاں دھو دھو گزارہ کیا جاتا ہو اس زمانے میں ملاد کی دیکھوں کے لنگر ڈھوننا ہماکت نہیں تو اور کیا ہے انہوں نے اس اپنے انداز شکر ادا کیا اور پھر ہم جو کچھ بھی کر لیں ہماری ایک مہینہ کی روزانہ کی مغلب ملاد ہو یعنی ایک روزہ نہیں ایک مہینہ تو پھر بھی ہمیں تو وہ کچھ نہیں ملے گا جو نے ایک مٹ میں مل جاتا تھا آن کھولتے ہی سرکار کا دیدار ہو جاتا تھا تو ہم مہینہ تیاری کریں پھر جلسہ کریں پھر کئی گھٹے کریں یہ سارا ایک بہانہ ہے اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کا ہم بڑے عاشق نہیں ان سے یہ ہماری کمزوری ہے امام بخاری کہتے ہیں ما وضا تو فی کتاب اسحی حدیثا اللہ تسلتو قبل ذالک وصل لئیتو رکھ آتا ہے وہ امام بخاری جس کو منکرین جن کو منکرین ملاد بھی امام مانتے ہیں لیکن انہوں نے بخاری لکھنے میں جو اپنا طریقہ بتایا ہے وہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ خورفہ راجدین کا طریقہ ہے نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے انہوں نے نیا گھڑا ہے دیکھ اتنا نیا طریقہ گھڑ کے بھی وہ بیدتی نہیں ہوئے پھر بھی سننی ہی رہے ہے وہ کیا طریقہ تھا کیا کہ میں نے ہر حدیث سے پہلے گھسل بھی کیا اور دو رکعت نفل بھی پڑے پھر میں نے حدیث لکھی سولہ سال لگ گئے صحیح بخاری لکھتے ہوئے اور یہ بات ناکابل تردید بات ہے سارے ملکرین نبی اپنی شروعات میں بھی لکھ لیا اس کو امام زہبی نے لکھا اور ابن حجر اسکلانی نے لکھا فتول باری میں ہے سیجر علام نوبرہ میں ہے کہ امام بخاری اس لیے سولہ سال لگ گئے کتاب لکھنے میں ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے تھے اور دو رکعت نفل بھی پڑھتے تھے اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ایک حدیث لکھیں زردی کے موسم میں پھر مسل کریں پھر آئیں پھر دو نفل بڑھیں پھر ایک لکھیں پھر جائیں کبھی صحت کبھی مرض کبھی سفر کبھی حضر کبھی کوئی صورتحال کبھی کوئی صورتحال ہے وقت کا امام المسلمین اور کام کر رہا ہے وہ جس کا ذکر قرآن میں بھی نہیں سلط میں بھی نہیں صحابہ سے بھی ثابت نہیں کام نیا بھی ہے اور سواب سمجھ کے بھی کیا جا رہا ہے بلکہ پوری نئی نماز ہی بنا لی گئی ہے ہم نے آج تک کوئی صلاة الملاد نہیں بنائے دو رکعت اگرچہ کوئی ہزار پڑے لیکن انہوں نے تو دو رکعت نماز برائے کتابت حدیث بنا لی ہے کہ میں نے ہر حدیث سے پہلے لازم کر دیا اپنے اوپر نماز کے لیے تو صرف وضو کافی ہے لیکن حدیث کے لیے میں نے غسل کرنا اور پھر پہلے دو رکعت نفل بھی پڑھنے ہیں حالانکہ قرآن سے پوچھو کیا ایسا کی حکم ہے قرآن میں یا ایوہ اللزین آمن اذا قتب تب الحدیث فقط سلو وصل رکعت اے ایمان بارو جب حدیث نکلے لگو تو تم پھر گشن کرو اور دو رکعت پڑھو تب حدیث لکھو یہ جو جملہ میں نے پڑھا یہ تو ویسے عربی کا پڑھا یہ آیت کوئی قرآن نہ یہ کوئی حدیث ہے نہ یہ خلف راشدین کا کوئی فتوہ ہے تو پھر امام مخاری پہلے نمبر پر یہ کہ کیوں کر رہے تھے کیا ثموت تھا ان کے پاس اور اگر ان کے پاس تھا تو ہمارے پاس بھی بشرتے کے کام جائز ہو قرآن سنن سے تکران نہ ہو تو وہ شریعت ہی ہے جیسے یہ امام مخاری نے شروع کیا ہوا اور اس کے اندر اس بات کا بھی سارا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید خلف راشدین کے زمانے میں اتنی بار آئی کیا انہوں نے یوں گھر تو نہیں کیے تو کیا تم بڑے عاشق آگئے ان سے تو میں پوچھتا ہوں کہ امام بخاری نے جو کچھ کیا کیا خلف راشدین نے بھی کیا کہ حدیث لکھنے سے پہلے گسل کرے اور نفل پڑھے اور پھر حدیث لکھے ہر کس نہیں کیا تو کیا امام بخاری بڑے تو جو حدیث لکھنے کا کیا ان پر وقت ہی نہیں آیا سیکڑوں بار آیا تو پھر سیکڑوں بار آنے کے باوجود ایک بار بھی ہمارے پاس اُت نہیں پہنچا تو پھر امام بخاری کیوں کر رہے تو پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے وَتُعصِّرُو وَتُعطِرُوش کہ محبوب قرآن قانون کلی بیان کرتا ہے احکام اس کلی سے ثابت کیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو جواب ہے کہ امام بخاری سنی ہیں لیکن جو ہمارے انداز کو چھوڑ کر بیدت کا فتوہ لگانے والے ہیں ان کی لیٹسٹ بیدت کی تعریف جو آج کل نجد میں بلی ہو اس تک بھی امام بخاری بیدت سے نہیں بن سکتے نیا کام دین میں سوام سمجھ کے اور جو صحابہ نے بھی نہیں کیا امام بخاری وہ کر گئے اور سولہ سال کرتے رہے اور یہ سارے شرقوں میں تیش چکتا بات ہے کہ بیدت ہی کی حدیث قبول نہیں ہوتی تو جس نے سولہ سال بیدت کی ہو اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے بیدت کی ہو اس کی تو بخاری پھر موت باری نہیں ہونی چاہیے پھر یہ لوگ اپنا بخاری ڈھونے ان کے دین پر جو ان کا ہے قیم رہ کر وہ اس بخاری کی حدیث نہیں پڑھ سکتے ہاں اس کی ہم پڑھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس دلیل ہے ان کے سنیوں نے کی اللہ فرمارا بحبوب کی خوب عزت کرو خوب اعترام کرو تو امام بخاری نے کہا جن کی ذات کا اعترام ہے تو پھر ان کی ہر بات کا بھی اعترام ہے تو بات کی اعترام میں سے یہ بھی ہے جو حدیث لکھ نہیں ہو تو نبر مت پڑھ نہ تو امام بخاری سمجھ گئے کہ یہ بھی ایک تعظیم ہے اور قرآن سے ٹکران نہیں رہی حدیث سے ٹکران نہیں رہی لہٰذا وہ قرآن سے سمجھ گئے حدیث سے سمجھ گئے اور اس پر انہوں نے اپنے اوپر لازم کرنیا اس چیز کو تو ہم بھی اسی پر ہیں کہ سرکار کے آنے کا موسم آیا ہے اور سرکار کے ملاد کی گھڑی آئی ہے سرکار کی آمد کا دن آیا ہے محبت سے جلوس محبت سے جلسہ ریانہ ہو اور کوئی حرام کام بھی نہ ہو کہ وہ کہ میں یہ اس حرام کرم سے ملاد ملانا ہم اس کے ذمہ دار نہیں نہ ہمارا دین ایسے ملاد کی اجازت دیتا ہے تو اس بنیاد پر یہ ادائے شکر قرآن کے حکم کے مطابق اور پھر صحابہ کے عمل کے مطابق چلتے چلتے اللہ کے فضل سے آج بھی یہ ورسہ رب اہل سنت و جماعت کو عطا فرما ہے امام بخاری بڑے عاشق نہیں تھے بڑے تو حضرت صدیق اکبر بڑے تو حضرت مولا علی ردی عطا ہوتا لانو تو پھر انہوں نے نہ کیا تو یہ کیوں کرتے ہیں تو یہ ہی تو اس بات کی دلیل ہے امام زابی نے موج شیوخ میں لکھا ہے وہ بات بڑی لمبی ہے سرکار کبر شریف کو ہاتھ لگانے کے جواد پر جو امام احمد بن حمبر کا فتوہ ہے اس کو لکھ کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا صحابہ نے بھی کیا ابن اتامیہ کے شاگر امام زابی کہ کیا صحابہ نے بھی کبر شریف کو ہاتھ لگایا یہ دلیلیں تو علیدہ نے لگایا لیکن ہوش کر اس وان کرتے ہوئے جنہوں نے ہاتھ چومہ ہو سرکار کا وہ کبر کو نہ بھی لگائیں تو وہ تو گزارا کر سکتے ہیں جنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ اللہ سلم کا لعاب دہن خود لے کے ماتھے پہ لگایا ہو وہ تو سرکار کی کبر کو ہاتھ نہ لگائیں پیار سے اور نہ چومے تو گزارا ہو چکتا ہے اور جنہوں نے روزانہ اپنے نبی اسلام کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہو وہ یہ کام نہ بھی کرے تو لگا تو گزارا ہو جائے گا کیونکہ وہ اسے اگری سٹیج پر ہے اور کہتے ہیں اور ہم جب ہم نے نہ دیدار کیا نہ ہم نے لعاب دہن لیا نہ سرکار کی ہاتھوں سے موہ مبارک تقسیب ہوتا حاصل کیا ہم پھر ایمان کیسے بچان تو کہتے ہیں کہ ہم صرف قبر کو چومے گئی نہیں ہم تو قبر نبی سے مہانکہ بھی گریں گے اس وقت جب چار دیوارے نہیں ہوتی تھیں کہا ہر بات پر یہ نہ کہو کہ کیا صحابہ نے بھی یوں کیا تھا کہا صحابہ کا صحابہ ہونا بھی دیکھو اور اپنا غیرے صحابی ہونا بھی دیکھو اب حضرت ستی کے اکبر جس مقام پر تھے امام اس کا کروڑوں حصہ بھی نہیں پاس گسل کر کے بھی نفل پڑھ کے بھی لیکن ان کے دل میں تھا جب دیدار نبی نے ملا جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواب دہن نہیں ملا جب سامنے بیٹھ کے حدیث سننے کا موقع نہیں ملا تو میں اس تصور میں کچھ وقت نفل پڑھتے گزاروں گا کچھ وقت حدیث لکھتے گزاروں گا تو مجھے اگر وہ زمانہ نہیں منا تو کم مذکر اتنا کر کے تو محبوب کی یاد میں میں اپنے آپ کو زکون بخست رہوں یہ تصور لیے امام بخاری رحمت اللہ نے حدیث شریف کے لحاظ سے اور جاز کے اندر لکھا ہے اور پھر اگر دیکھے تو اصل صحابہ سے ثابت ہے جون زمانہ گزرتا گیا پھر انہیں بھی وہ پہلا وقت جب دور ہوتا ہوا نظر آیا صحیح مسلم بخاری دونوں میں ہیں کہ حضرت امی سلمہ رضی عنہ جو ام الممنی ہیں ان کے پاس حباری آقا علیہ السلام کے موہ مبارک تھے حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اب وہ موہ مبارک جس مقصد کے لئے وہ علیہ نظر ہوئی ہے کہ جو بھی بیمار ہوتا تھا پانی کا پیالہ لے کر ان کے پاس آتا تھا یہ پندروی صدی نہیں تھی یہ دورے تابی موجود ہیں عثمان بن عبداللہ بن موہ کہتے ارسلانی اہلی الہ ام سلمت بے قد ہم مم میرے گھر والوں نے مجھے پانی کا پیالہ دیکھ ام المومنی حضرت ام سلم رضی اللہ عنہ کے پاس بیجاتا مقصد کیا تھا اب جو مقصد ہے آج اس میرٹ پر صرف سننی پورا آتا باقی کسی کا دین اس پر فٹ نہیں آسکتا نہ کسی میں اتنی بست ہے کہ وہ اس حدیث کو افورڈ کر سکیں عمل کے لیاز ان کی چاتری چھوٹی سی ہے اگر اپنا گھڑا ہوا عقید ہے توحید بچائیں تو رسالت نہیں مان سکتے اگر رسالت کی طرف آئیں تو تو ہی ختم ہو جاتی ہے چاتری چھوٹی ہے ایک طرف سے ڈھامتے اور دوسری طرف سے ننگے ہو جاتے ہیں لیکن ہم وہ ہیں کہ جن کے عقیدے کی چاتری یہاں سے لے کر جنت کے دروازے تک پہنی ہوئی وہ کہتے ہیں گھر والوں نے اس لیے بیڈا تھا کہ دورے صحابہ میں ہمارا یہ دستور تھا کہ جس کو نظر لگ جاتی تھی سردرد ہوتا تھا کوئی بھی بیماری ہوتی تھی وہ پانی کا پیالہ لے کر ام المؤمنین کے پاس لے جاتا تھا یہ بخاری مسلم ہے جو دین کے ستون ہیں حدیث صحیح ہے کن کا عمل صحابہ کا طبعہ مرستوں کا نہیں بددیوں کا اور ابھی تو مومنوں کی ماں زندہ ہیں حضرت سلمہ جو امہات میں سے امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں جن کا مثال ہوا تو لوگ بانی کا پیالہ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں کہتے کیا ہیں بیمار ہوں فلا بیماری ہے صحت مل جائے اس لیے آیا ہوں اور اگر حضرت عمی سلمہ ہے تو ہاتھ مار کے پیالہ توڑ دیتی اور اپنے کسی خادم کو کہتے ہیں ان کو ڈنڈے مارو کب رب کے نبی دنیا سے تشریف لے گا انہوں نے شرک شروع کر دیئے اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے بیمار ہو تو رب کو پکار کیا ضرورت ہے پیالے اٹھانے کی یہ کہنا چاہیے تھا اس دین پر جس کے مطابق آج مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہہ آگے سرکار سے کوئی درخواست کرے تو اس کو وہ چکی میں جا کے بند کر دیں صرف دنڈے ہی نام آ رہے تمہیں امم المومنین تو زہر ہے کہ بڑی تو ہی پرست ہے وہ اس طرح کا کوئی بندوبست کر کے رکھتی جو کہ یہ روزانہ ہو رہا تھا ماضی استمراری ہے اب ان کے پاس جو بھی آتا تھا وہ خالی نہیں بیٹی تھی ان کے پاس کیا تھا شفا کے لیے فَأَخْرَجَتْ مِن شَعْرِ رسول اللہ صلی اللہ وَقَانَتْ تم سے خوفی جلجل منفدہ ان کے پاس ہماری آق علیہ السلام کے موہ مبارک تھے وہ پیالے میں ڈالتی تھی اور پھر نکال لیتی تھی موہ مبارک نہیں دے رہی کسی کو موہ مبارک کا پانی لوگ لے جاتے تھے پندر بھی صدی کے ملنگ نہیں صفحہ کے سرکار کے شاگر وہ پانی پیتے ہیں حضرت میں سلمہ پلاتی ہیں اور دنیا کو بتاتی ہیں جو درد بھٹکتے ہیں دوا کے لیے انہیں کہو مدینہ چنے شفا کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اس لیے ہم کو قزیز وقف ہو تعظیم مصطفی کے لیے اب اس حدیث میں جو اب موزن میں بیان کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے موہ مبارک رکھے ہوئے کہا تھے تو حدیث میں کہ مومنوں کی ماں نے موہ مبارک چاندی کی ڈبیہ میں رکھے ہوئے تھے چاندی کی ڈبیہ اب چاندی کی ڈبیہ میں یہ موہ مبارک تو رماز میں بھی باندھے جا سکتے تھے یہ موہ مبارک کسی کپڑے میں باندھے جا سکتے تھے یہ موہ مبارک تو کسی مٹی کے برطن میں بھی رکھے جا سکتے تھے یہ موہ مبارک تو پھر لگڑی کے چھوٹے ڈبیہ بھی مرکی ڈبیہ سکتے تھے ادھر وہ ناداری کا زمانہ اور موہ مبارک کس میں رکھے ہوئے چاندی کی ڈبیہ میں تو ذرا کمپیریسن کرو آج کے حالات کی یہ آراش اور زبائش جس کی نسبت ملاد کی طرف ہے اور ادھر مومنوں کی ماں کا عمل کی اتنی قیمتی چیز اس زبانے کے لحاظ سے جہاں ابھی تو ذکر کیا کھجوریں گھٹھ لیاں دو دو کی گلدارہ کر رہے ہیں لیکن جب ملی ہے چاندی تو پھر سرکار کے موہ مبارک بھی اس میں سبھالے ہیں ایک دلیر تو سبھال میں بھی تھی تھی کہ انہیں اپنی ریسہ نہ سمجھ نہ تمہارے باروں سے مماری درہتی ہے اور ان کے موہ مبارک بھی شبا بانتے ہیں اور دوسرا جو رکھا ہے آپ نے تو پتا چلا کہ جب وہ زمانہ پہلا سکار کے دیدار والا گزرتا جارہ آتا تو محبت پڑھتی جا رہی تھی کہ آپ اس طرح کر کے اس محبت کو دلاشا دیا جائے اس بنیاد پر امام بخاری بڑے محب نہیں تھے بڑے تو صحابہ ہی تھے لیکن امام بخاری یہ کام کر کے اپنی کمی دور کر رہے تھے اور کمی دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس بنیاد پر صحابہ قرام رضی اللہ وطلانہ وہ یوں اعتمام نہ بھی کریں ان کی ہر گڑی میں ذریعہ ملاد ہے انہیں ہر وقت محبوب کی یاد ہے ان کے سامنے ذرکار ہیں ان کی آنکھوں کے کٹورے حسن محبوب علیہ السلام کے سمندر سے ہر وقت پھر رہے ہیں یہ تو ہم کمزور لوگوں کے لیے کچھ ذریعہ ہے سہارہ شریعت کے جواز کے ساتھ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرہو کے اعلان کے ساتھ اس بنیاد پر ان چیزوں سے بشتے کہ کوئی حرام چیز گناہ کی نہ ہو اور اس کے لیے بھی ہم جہاد پر ہیں اگر کوئی بہروپیہ آل سنت میں آکے کسی حرام طریقے سے ہماری محفل کے تقدس کو پامان کرتا ہے تو اس کو ڈنڈے مارنے کے لیے تو ہم خود تیار بیٹھے ہیں اور ایسو ہر وقت ہم محاسبہ کر رہے ہیں لیکن یہ ادائے محبت تو اس زمرے میں ہے جس زمرے میں امام بخاری سنی بنتے ہیں اور اس پر اب دیکھو یاری یاری نظر آئی ہے بیسے دیہاتی محول میں ہمارے اسناز محترم فرماتے تھے کہ دین دیہاتیوں کو اچھا سمجھاتا تھا یہ ڈھوک دمن ڈھوک خیر آباد میں وہ مرد حق آج بھی آرام فرمانے ہزار لاکھ دلوں میں علم کا دیا جلانے والے امام دیہاتیوں کو زیادہ آتی ہے کس وجہ سے دین کی سارے اسطلاع دیہاتی ہیں یعنی اس وقت اگرچہ مکہ مکرمہ عمر قرآ ہے لیکن آج کے محول کے مقابلے میں تو ایک دیہاتی تھا وضا ہے اور مدینہ مناورہ اور کہیں بکری کے بچے جنب لینے کی بات ہو رہی ہے کہیں کھجور کی جو مختلف اس کے فائدے ہیں ان پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہیں بہار کا جو چارہ ہے اس میں جو پانی کی مقدار کی کسرت ہے عام چارے کے مقابلے میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ایمان سمجھانے کے لیے کہیں ظاہری طور پر بکری یا کسی بھی چیز کے بچے کی جو پورے کان ہیں ان کی بشاق دے کر اصل کل مولودی یوں لدولن فطرہ سمجھا جا رہا ہے اور بدعقید کی سمجھانے کے لیے بکری کے بچے کے کٹے ہوئے کان دکھائے جا رہے ہیں اصل میں ایسے نہیں تھے جس کان کٹے کے کٹے ہیں بعد میں کٹے ہیں رب نے پہلے دن کسی کو سیکنڈ ہینڈ بدعقید دل نہیں دیا تھا تو بہار میں ہر وقت آپ دیکھتے ہیں ایک ہوتی ہے جڑ اور دوسری ہے ٹہنی صحابہ ہے اصل ہم ہیں فرا اصل کہتے ہیں جڑ کو اور فرا کہتے ہیں ٹہنی کو اور یہ دو چیزیں قائلات میں ایسی ہیں کہ ساری بہار میں ان کا کردار ہے جڑ چھپی ہوتی ہے لیکن ڈیوٹی ٹہنی دیتی ہے اور پھر جب بھل پک جائے تو وٹے بھی ٹہنی کو ہی پڑتے ہیں لیکن اصل جڑ جڑ نہ ہوتی تو ٹہنی کہاں ہوتی تو صحابہ جڑ ہیں ہم ٹہنی ہیں ٹہنی جڑ کے تابع ہوتی ہے افضل کیسے ہو سکے جڑ اور ٹہنی کا مسئلک ایک ہوتا ہے کہ زمانے کو خشبو بھی دینی ہے خوراق بھی دینی ہے سایہ بھی دینا ہے یہ نہیں کہ جڑ چاہے کہ میں سایہ دوں ٹہنی چاہے کہ نہیں ان کو دھوپ میں رکھنا ہے دونوں کا مشن ایک ہے مقصد ایک ہے مذہب ایک ہے لیکن فرق بھی واضح ہے دونوں میں جڑ ٹہنی نہیں بن سکتی ٹہنی جڑ نہیں بن سکتی جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے جڑ ننگی نہیں ہوتی ٹہنی ہمیشہ ہی ننگی رہتی ہے جڑ فکس ہوتی ہے ٹہنی وجد بھی کر لیتی ہے اور جڑ پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ٹہنی پتوں سے خالی نہیں ہوتی یعنی ٹہنی کا حسن ہے کہ اس پہ پتے ہوں اور جڑ کا کمال ہے کہ اس پہ پتے نہ ہوں اب ہے مذہب ایک لیکن کچھ باتوں میں برگ بھی ہے آج جو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ والا ملاد جو کے نہیں اس لئے ہم نہیں مانتے یہ بیلت ہے ان لوگوں کا جواب ہر پتہ دے رہا ہے ہر درک دے رہا جنگل کا ہر پوتا دے رہا ہے پڑھنے کا سلیکہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہو تحریر ہوا کی ان کا یہ کہنا وہاں لائٹنگ نہیں تھی تو یہاں کیوں ہے وہاں جھنڈیا نہیں تھی تو یہاں کیوں ہیں وہاں جھنڈے نہیں تھے تو یہاں کیوں ہیں وہاں دیکھے نہیں تھی تو یہاں کیوں ہے تو میں کہتا ہوں یہ اعتراض اس بے بکوف دانشور جیسا ہے کہ جو کسی درخت کی تہنی کو پکڑ کے اس کو تانے دینا شروع ہو جائے کہ اے تہنی تو تو اپنے جڑ کا مشن ہی بھول چکی ہے تیرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تہنی نے کہا میں ہی تو اس کی کارپن ہوں وہ چھپ گئی ہے مجھے سامنے کر دیا ہے اب بھل بھی بوجھ بھی اٹھاتی ہوں وٹے بھی کھاتی ہوں اور تانے بھی مجھے یہ کہ تیو بیدتی ہے تیرا تو اپنے اثر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے صحابہ چھپ گئے ہیں سنی کو سامنے کر دیا ہے فراہ ہیں اب وہ جو کہ رہا تھا تیہنی کو کہ تیہنی تم تو بیدتی ہو تو تیہنی نے کہ بھلے دانج مجھے کوئی دلیل بھی تو دے دو کہ میں کیسے بیدتی ہوں میں تو چوبیس گھنٹے سننی ہوں میں چوبیس گھنٹے اپنی جڑ کی خدمت میں ہوں مجھے نہیں نکالے تھے تو نے یہ کام نیک مجھے شروع کی ہے دعویٰ تیرا یہ ہے کہ تو جڑ کے مسلک پہ ہے کام تیرے جڑ سے مختلف ہے جڑیں چھپی رہتی ہے تو ننگی ہوتی ہے جڑ فقف ہوتی ہے تو وجہ کرتی ہے جڑ پہ پتے نہیں ہوتے تو پتے نکالے سے باز نہیں آتی تو ٹہنی نے سر ہلا کے کہا اے بے وقوف درشور تو میری صداقت کو ہی میری بدد کہتا ہے سن پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جڑ کے انداز میں میلاد بنایا ہے اور سنی نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا قرآن سنت کے دلائل اپنی جگہ اب کوئی ہے کہ جس کے پات اس حقیقت کا جواب ہو جو حقیقت ہر پتہ لیے سامنے کھڑا ہے ہر ترخت جو آئینہ دکھا رہا ہے منکرین میلاد کو یہ عمل اگر دوسری طرح سمجھنا چاہو تو اس کا لمبا ایک سلسلہ ہے بخاری شریف میں ہے کہ جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا سلسلہ شنو ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ شرکار کے اہد کے بعد پکی چھت ڈالنے کے لئے سے یہ پہلی توسی تھی اور اس سے پہلے حضرت عمر اللہ تعالی اہد میں وہ بخاری میں ہے باب آپ نے فرما مسجد تو بناؤ مگر چونہ کچنی ہونی چاہیے اس میں نہ سرخ رنگ ہونا چاہیے نہ زرد ہونا چاہیے رنگ نہیں لگانا کوئی عرش اور زباش کی چیز نہیں لگانا یہ خلیفہ راجت کا فتوہ ہے اور صحیح مغاری میں ہے تو آج کوئی مسلک بالخصور جو منکرین ملاد ہیں اس فتوے کی پابندی کر رہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے وہاں مستری کو حکم دیا تھا تو کیوں فتوہ بدلا ماخل کے لحاظ سے تو حضرت عمر کا کوئی فتوہ ہی نہیں کسی بھی صحابی کا فتوہ نہیں مسجد کی موجودہ حالت کے خلاف تو فتوہ صحیح بخاری میں ہے اور اس فتوے کے لحاظ سے سارے مسالک کی مسجدیں غیر شریع ہیں اور پھر ہم تو اپنی حلال کمائی سے بناتے اور انہیں جو حرام کے ریال ملتے ہیں ان بحری ڈاکموں کے جنہوں نے برطانیہ کے ٹینکوں سے حجات پر قبضہ کر تین لاکھ مسلمان شہید کیے اور آج بھی یہود کی گود میں بیٹھ کر وہ چاہتے ہیں کہ کعبے کی نگاہوانی کی جائے اس لیے خطبہ حج میں انہیں مظلوم کشمیریوں کا نام لینا بھی برداشت نہیں آپ کے سامنے بھگڑا ڈالتے ہوئے رکس کے لیے اٹھاتے ہیں یہ لو اور ان کے دیئے ہوئے ریانوں سے ہر طرف جو مسجدیں بنی تو بخاری کے فتوے پر غیر سے لی ہیں اور فترہ ہے عدد عمر رضی اللہ تعالی یہ ملہ مفتی کس مو سے بولتے ہیں محفل کے خلاف تو صحابہ کا فترہ نہیں مسجد کی موجودہ صورتحال کے خلاف امیر المومنین کا فترہ ہے اور کہا کہ لیکن ہمارے پاس دلیل ہے جواز ہمارے پاس ہے اور اس چابی سے اگر مسجد جہز ہے تو پھر محفل بھی جہز ہے اس چابی سے اور اگر محفل پر از دراز ہے تو وہ سارے پلٹ کے گرا کے اپنی مسجد دیں اور گرا کے اپنے گھر اور پھار کے اپنے کپڑے اور چھے چھے لگے ہوئے کھانے وہ تلیل سب ہر طرف گردش کرتی ہے اور اگر گھر بنانے میں یہ حدیث یاد ہے کہ سرکار نے فرما تھا جب رب نعمت دے تو اس کا ادھار بھی کیا کرو تو اس نیت سے کپڑے نئے پہنا کہ رب کا فضل بڑا ہے میں کنگال نہیں اب رب کے فضل سے مالا مالوں اب میں خوشک روٹی کیوں کھاؤں میں دکھا کے علوہ کھا رہا آؤں کھلار آؤں گوشت کے رب نے دیا پڑا ہے ریا کے لیے نہ ہو تو حدیث کہتی ہے جائز تو میں کہتا ہوں جس حدیث سے تم نے اپنی کو ٹھیک جائز قرار دے لیا جس سے تم نے اپنے کپڑوں کو جائز قرار دے لیا صحابہ تو چھے چھے مہینے ایک دھوتی پہ گزارا کریں نہ ان کے پاس کمیس ہو نہ دوسری چادر ہو اور وہاں یہ صورتح یہاں کیا گھر بنانے میں تو حدیث یاد ہے کھانا کھانے میں یاد ہے کپڑے سلوانے میں یاد ہے اور ملاد بنانے میں بھول گئی ہے کہ ملاد اسی طرز پہ ہو باقی سب کچھ نیا ہو اور میں تو کہتا ہوں کہ جس زمانے میں سارا کفر مل کر امریکہ کی قیادت میں گستاخانہ فلمیں بنائے اور خاکیں بنائے اور پھر ان کے مقابلے کرائے کہ کس نے زیادہ کوئی کی اس لیے کہ ماذا اللہ دنیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائے اس باز نے جب سارا کفر ایسا کر رہا ہو تو اب تو صرف جائز ہی نہیں رہا اس سے آگے کی بات ہے انہیں پتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو پیچھے اٹھانا ہے اور ہم نے کروڑوں ڈالر خرچ کر دیا کچھ اینکروں کو ٹی بی پر کسی طرح کسی طرح تو اب ملاد کا مہینہ آگیا مسلمانوں کے نبی ان کے ساتھ یہ ازارے محبت کا ہمیں ایک تھرما میٹر ہے کہ کیا کر رہے ہیں تو اب چیک کرتے ہیں سارے مہینے کی وہ جس کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ دیوان نظر آ رہے ہیں اور ادھر روگنواروں کو خبر نہیں اور یہ بات واضح ہے آمد رسول علیہ السلام کے عزاز میں کہ نماز بھی ازار محبت ہے روزہ بھی ازار محبت ہے حج بھی اور کسی کو چھٹی نہیں داڑی مبارک بھی امام شریف بھی اخلاق حسنہ بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ بھی لیکن یہ شعبہ یہ لیتا ہے اب پانی کو اس لیے چھوڑ دے کیونکہ روٹی جو کھائی ہوئی ہے تو روٹی نے روٹی کی جگہ جانا ہے پانی نے پانی کی جگہ جانا میں ہدیویہ سے دلیل پیش کر رہا قرآن سے بھی ہے کیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا اللہ کے فضل سے ہدیویہ میں نے صحابہ نے جب آیا تھا نا عربہ بن مسعود بخاری میں آیا پر یہ بات نجد کا محمد بن سال عسیمی اپنی عربی شرعہ میں فرزی مجدد مانتے جب آیا تھا عربہ بن مسعود صحابہ کرام رضی اللہ نے لعابیت حرمات میں لگانا شروع کر دیا یہ بخاری پڑھنے والے عضرت مولان تیمور صاحب یہ سامنے ہمارے صوفی صاحب ہم نے اس حدیث پر لکھایا کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا لیکن وہ نہ برکت نہ تبرک نہ بے مثل بشریت کہتا میں یہ مانجاتا ہوں کہ صحابہ نے یہ کام دعابیت حرمات پہ لگانے والا اس کی شروع کر لیا تھا کہ دشمن نبی کا دل جلے دشمن نبی کا دل جلانے کے لیے دشمن نبی کا دل جلانا مقصد تھا کہتا تبرک لینا مقصد نہیں تھا دشمن نبی کا دل جلانا مقصد تھا تو میں نے کہا چلو اتنا تو مانے ہو اور یہ تمہاری زندگی میں تو یہ ہی کافی ہے تمہارے خلاف کس طرح ہیں صحابہ اور دشمن نبی کا دل جلانے کی سنت بنا رہے ہیں کہ دشمن نبی کا دل جلانا بھی سنت و دین کے کاموں میں سے ایک دین کا کام ہے کہ میں پوچھتا ہوں آج جب ہم دشمن نبی کا دل جلانے کے لئے چراغ کر لیں گلی سجال لنگر پکا لیں دھنڈے لگا لیں تو ہمیں اس سے روکنے کا ایک بہانہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے یہ یہ بھی کوئی رکھو محبت یہ ہے تم بس ملا کنا رہے تو میں کہتا ہم دیوی میں جتنے بیٹھے تھے سارے نمازی تھے سارے نمازی تھے سارے روزہ دار تھے سارے مقدس داریوں والے تھے سارے حسنا پی عمل کرنے والے تھے سارے امام باندھنے والے تھے تو انہیں پھر کیوں وہ تو ہر کام شریعت کا مکمل عمل کر کے بیٹھے تھے تو پھر دو رفع مزید اٹھ کے پڑھ لیتے دل جلانے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرتے دل جلانے کے لیے تو پتہ چلا کہ دل اگرچہ کافر کا ہر سنت پر عمل سے جلتا ہے مسلمان جب ان کا دل چلتا ہے کہ آپ انہیں نبی کے دین کو کیوں حالو کر رہے ہیں مگر جتنا دل ان کا اس چیز سے جلتا ہے کہ جس کا دلک ذات رسول اللہ سے ہو اتنا اور کسی سے نہیں چلتا لہٰذا نہ تو یہ فرصبہ ٹھیک ہے کہ صرف جھنگیا لگالو چراغ کرلو میلاد منالو اور شریعت کو ماز نہ پسے پشت پھینک دو نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکا نہ سیرت پیامن نہ اس وحس نہ نہ نظام شریعت اس چیز کی ہمارے دین میں کوئی بجائش نہیں ہے وہ مرجعہ کا مذہب ہے جو عمل کو ارچا میں لے جاتے ہیں آل سنت کا نہیں اور دوسری طرف وہ دل جلاؤ تحریک کو سنے سے ختم کر دینا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں بس صرف نماز صرف روزہ میرے پاس دلیلیں ہیں ابھی وقت نہیں وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دل چلانے کی ضرورت ہے اور اس کی چھٹی نہیں اور مجبوری ہے اگر لواتے دہن ہوتا تو ہم لگا لگا کے ماتھوں پہ دل چلاتے اب نہیں ملا تو اس کے متبادل دین ناکست تو نہیں ہے نماز صحابہ کو ملی تو ہمیں بھی ملی روزہ انہیں ملا تو ہمیں بھی ملا حج وہاں تھا تو حج یہاں بھی ہے حافظ وہاں تھا تو حافظ یہاں بھی ہے کاری وہاں تھا تو کاری یہاں بھی ہے محدث وہاں تھا تو محدث یہاں بھی ہے ٹھیک ہے ہم چھوٹے چھوٹے یقیناً وہ بہت بڑے لیکن گستاخ نبی یا دشمن نبی کے دل کو چلانے کے لیے ان کے پاس غاب دہن تھا ہمارے پاس نہیں اب ہم جن کا دل جلتا ہے تمہیں پتا چلے گا کہ شعبہ خالی نہیں ہے میلاد کا جلسہ کرو دشمن نبی کا دل جلے گا اپنے مقام پہ چلاغ کرو دشمن نبی کا دل جلے گا لبائک 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 یا حسول اللہ سن اللہ سلم کا نعرہ نگاؤ دشمن نبی ہم ان گستاف خاک بنانے والوں کا دل جلانے نکلے ہیں لیکن اگر بائی چانس کسی محلے دار کا بھی جل جائے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں اس کا دل ایسا ہے کیوں جو ٹرمپ کے ساتھ ملتا ہے اس کا دل اس طرح کا کیوں ہے جو نودی کے ساتھ ملتا ہے اس کے دل کی ایسی ساتھ کیوں ہے جو عبداللہ بن عبی بن سرور سے ملتی ہے وہ کوئی اپنی پلاستک سرجری نہیں ایمانی سرجری کرا لے کوئی فکر رضا کی پڑیا کھالے کوئی فکر گج بخش کا حلوہ کھالے تاکہ وہ اس رینج میں نہ آئے جہاں وہ گولے تن رات ملاج کے مہینے میں پڑتے ہیں جو مستاخ نبی اور دشمن نبی کا دل جلانے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مسئل کے قائم رکھے اس موضوع پر ہماری اسی سے لف گھنٹے مفتگو مخالقین کے سارے سواگر کے جواب میں آیات اور اللہ ربی اللہ موسیقی